قربانی کرنا کوئی فرض نہیں ہے قربانی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور مالی کے نساب جو ہو صاحب مال ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے لیکن فرض کی جہاں بات ہے تو فرض نہیں ہے بلکہ فرض اسلام میں صرف چار ہے ان چار فرضوں کے پہلے جو ایک فرض ہے اس فرض کی کوتاہی سے یہ چاروں فرائز رد کر دیے جاتے ہیں وہ فرض میں نے آپ کو بتایا تھا وہ فرض ہے حلال مال مال پاک عبادت پاکیزہ نماز درست مال پاک روزہ درست مال پاک زگاہ درست اور اگر مال پاک ہے تو پھر حج کا سفر بھی درست ہے قربانی کرنا واجب ہے واجب بھی اس فرض کے کوتاہی سے رد کر دیا جاتا ہے یعنی جتنے بھی کل خیر کے عمال اس کی وجہ سے رد کر دی جاتے ہیں اللہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ بیان فرماتا ہے اس کے اندر ذکر کرتا ہے فرمایا کہ بے شک نماز بندے کو بے ہیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن برائی سے نہیں روکتا تو اس کا کیا مطلب ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا حضور نے فرمایا کسی بھی بندے کی عبادت اس کو ایک دم اس کو نہیں روک سکتی بلکہ رفتہ رفتہ اس کی عبادت اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہے اور جب اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے باقی دنیا کی باقی دنیا کی محبت مال کی محبت تیگر محبت یعنی اللہ کے علاوہ جو محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں خارج ہو جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے تم معنی قدیم کے اندر ایک مرد کو ایک عورت سے محبت ہو گئی عورت بڑی پارسہ اور اس کی پارسہ ہی کے بڑے چرچے تھے زمانے میں تو مرد نے ایک دن اپنی محبت کا اظہار کیا اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں عورت نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں آپ سے بھی محبت کروں گی لیکن میری بھی ایک شرط ہے اگر وہ قبول کر لی جائے مرد نے کہا ٹھیک ہے میں شرط کے لیے تیار ہوں آپ اپنی شرط بتائیں عورت نے کہا کہ آپ کو چالیس دن تکبیر اولہ سے امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ کو چالیس دن نماز پڑھ لی ہے تو مرد نے پوری مکمل نمازیں کر لی عورت اس کے پاس پہنچی تو مرد کا جواب سنیں اس جواب کا اندر کتنا بزن ہے مرد نے جواب دیا کہ پہلے محبت تیری محبت دل کا اندر تھی لیکن جب سے نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑی ہے اس کی محبت ہو گئی جس کی محبت اگر دلوں کا اندر داخل ہو جائے تو دوسری محبت کی جرط نہیں داخل ہو جائے اب دوسری محبت کو دل قبول ہی نہیں کرتا